بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چنل عمران خان نے چیف پلانکس پوسٹ کر دیا فوج کی بیرکس میں واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے ڈیل نہیں کروں گا فیصلہ عوام کرے گی ایک شخص نہیں خان کی جی وارنے کے بعد مذاکرات کا دروازہ کھل چکا ہے کافی دن سے مذاکرات مذاکرات یہ کر رہے تھے لیکن کوئی مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا حکومت بیک فٹ پر ہے ہمارے پاس لیڈر ہی نہیں تو پھر ہم کس کو حکومت دیں گے کپتان کے پاس دو ہفتوں کا ٹائم ہے گیم اس وقت فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکے عمران خان جی پاکستان میں رہ کر اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر اگر پاکستان سے بھائی کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے بھیج دیا جاتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا یہی سوال جو ہے حکومت پی ٹی ایم مل کر سوچ رہی ہے اتنے دن سے سوچ رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان جسے ملک میں جبکہ وہ سینکڑوں کیسز اس وقت جو ہے دیکھنا ہے اس پہ کیسز کر دی ہیں وہ کبھی کہیں پہ جا کے زمانت لے رہے کبھی کہیں پہ جا رہا ہے اس کی بہنوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے اس نے مجبور ہو کے کہا کہ میری بہنوں کو چاہیے کہ پاکستان سے باہر چلی جائیں وہ نے حالات کیے ہیں لیکن وہ پاکستان میں جب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے ان کے مطابق تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان سے باہر ہم نے اس کو بھیج دیا کسی ملک میں تو اس نے تو پکڑ گیا ہماری ووٹ لگا دینا حکومت کا اس وقت جو ہے مسئیبت پڑی بھی ہے پاگل ہوئے میں خان کی جو سچائی ہے اس کو جھوٹ میں کیسے تبدیل کیا جائے بڑا آسان ہوتا ہے جی لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے یہ عام روٹین کی بھی بات کر رہی ہوں لوگ سچے کو جھوٹا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ تین چار لوگ مل جاتے ہیں تو یہی اس وقت خان کی سیچویشن ہوئی بھی ہے کہ جو بے غیرت لوٹے تھے وہ تو نکل چکے ہیں موہ چھپاتے پھر رہے ہیں یقین کرو میں کہتی ہوں کہ برا وقت آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کی ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں لوگوں کی پہچان ہو جائے اگر برا وقت نہ آئے لوگوں کی حقیقتیں کیسے کھلیں گی خان کو پتا چل چکا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کون کون کھڑا ہوئے ہیں حکومت حکومت جو ہے وہ اس وقت مسئیبت ان کو پڑی ہوئی ہے کہ اب ہم خان کے جو سچ ہیں اس کو جھوٹ میں کیسے تبدیل کرے کپتان ہر بات عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں جو جو چیزیں ہیں وہ عوام کو بتا رہے ہیں یہ مجھ سے بات نہیں کرتے اس سے ایک جملے نے جو ہے وہ ہر طرف حق لگا دی ہے وہ بہت ان سے بول رہا ہے کہ جی میں مذاکرات چاہتا ہوں گورنمنٹ مجھ سے بات کرے کیوں بات نہیں کرے لیکن نہیں بات کیا کرنے کی کوششیں کی جاری مریم اورنگزیب اور بلال جو ہیں جنہیں آپ اپنی کمپنی میں نوکری پہ نہ رکھیں یقین کریں اب میں ان کی تعریفیں کیا کروں آپ لوگوں کو ان کی تعریفوں کا بہت اچھے سے انداز ہے ان کو آپ فوکٹ میں کہیں پر اپنے پاس نوکری میں نہ رکھیں تو یہ ملک چلانے کی بات کر رہے ہیں اور جو بلاول کے والد صاحب ہیں وہ لاہور آئے تھے ان کی کوششیں تھیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حکومت میں آجے باگ سے الیکشن جید لی ہے تو ان کو لگتا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ اس ملک کا وزیراعظم من جائے گا اور بڑی بڑا ہی کیپیبل ہے دوسری طرف مریم نواز صاحبہ سمجھتی ہیں کہ میں بہت زیادہ کیپیبل ہوں وہ مختلف جگہوں پر جلسیاں کر رہی ہیں جا کر اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جی میں کیپیبل ہوں تو جب دیکھا جائے تو اگر ہم عوام کی بات کریں تو دونوں ہی ان کو کیپیبل نہیں لگتے ہیں تو یہ ملک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے بلکہ only leader جس کو leader کہا جاتا ہے اس سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا اس سے کوئی بات نہیں کر رہا اس کی کوئی بات نہیں سن رہا یہی حقیقت نہیں ہے خان نے عوام کو میسیج دے دیا ہے کہ جی میرے سے مذاکرات کون نہیں ہونے دے رہا حکومت خود ہی کمتان کے بچھائے ویجال میں ٹرپ ہو گئی ہے انہوں نے پاکستان میں کتنی مجھے ہسی آتی ہے انہوں نے پاکستان میں میڈیا پر پابندی لگا دے خرید لیا بکاؤو میڈیا پاکستان کا جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں جو تھرڈ کلاس ریپورٹنگ کرتے ہیں پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی بکاؤو میڈیا ہمارا خرید لیا اس کے بعد اسے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دینا شروع کر دیا اسے انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا کہ یہ باہر پولیس کھڑی تھی یہ اندر کیا کر رہے ہیں دستی بم پھیک رہے ہیں ایک ایک چیز اس نے دکھائی باہر کا انٹرنیشنل میڈیا ایک ایک بات کور کر رہا ہے باہر کا انٹرنیشنل میڈیا ہے پاکستان یہ میڈیا کو کون دیکھتا ہے انگلیش پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اب آپ انٹرنیشنل میڈیا کا بتا رہے ہیں انٹرویو دے رہے ہیں خان صاحب کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو انگلیش بھی آتی ہے ان کو بولنا بھی آتا ہے وہ پکڑ کے کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ تم لوگ تم نے پاکستان کے میڈیا پر جو ہے پابندی لکھا دیا میں اپنے یوٹیوب پر جو ہے بیٹھ کر جو ہے بتاؤں گا عوام کو یوٹیوب پر بھی ان کے اٹیک کرنے کی کوشش کیا ان لوگوں نے یہ ٹوئٹ کیا ہے اب جی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر عمران خان نے جی سازشی اناثر کو بے نکاب کر دیا ہے اور بے نکاب ہونے پر بلکہ مجبور کر دیا ہے یہ مجھ سے بات نہیں کرتے نہ میری بات کا جواب دیتے ہیں جواب دینے کے لئے بریم اورنگ زیب اور رانہ سنہ اللہ آ جاتے ہیں اللہ تمہیں کہتے ہیں رانہ سنہ اللہ کی شر سے بھی بچائے سب کو آمین سو آمین جب تم سے سوال پوچھا ہی نہیں گیا تو پھر صفائی وہ کہتے ہیں کہ کون دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں عمران خان نے کوئی بات نہیں کرنا وہ کہتے چاہتے ہیں میں سیاستانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہانیاں سنانے کا کیا فائدہ جب کپتان نے تم سے مذاکرات کی بات کی ہی نہیں ہے اصل میں مسئیبت یہ ہے کہ حکومت جان چکی ہے کہ خان کا بیغام جو ہے وہ چیف تک پہنچ چکا ہے اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ خود کمرے میں دونوں ملاقات کر لیں گے عصد عمر آپ کو پتہ ایک جنرل کے بیٹے ہیں ان کا یہ بیان عمران خان اور چیف کی ملاقات جو ہے کہ ان کی ملاقات اور نیشہ یہ ملک کی مفاد کے لیے بہت بہترین ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بڑے ٹائملی بات کی تھی یہی وجہ ہے کہ اب حکومت عمران خان کو لاس فورننگ دے دی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنواللہ کا کہنا ہے کہ دو سے تین ہفتے میں پی ٹی آئی کے چیئر میں نے ان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے تو ابھی بھی تو قانونی کاروائی کی ہے جناب آپ نے اور ابھی کیا کر رہے ہیں آپ ان کو بیٹھ کے پھولوں کی مالہیں تھوڑی پھنا رہے ہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نو مئی کو ہونے والی واقعات کی تیاری پہلے سے کی گئی تھی ساری منصوبہ بندی زمان پارک میں کی گئی تھی ثبوت ابھی تک کوئی بھی پیش نہیں کیا جا سکا یہ ساری ہفائی باتیں ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ نو مئی کے جو ملزمان ہے ان کا اعترافی بیان جو ہے وہ سامنے آرہا ہے عمران خان پر اگر بلوچستان کے وکیل کا قتل ڈالا جا سکتا ہے تو جیل میں ہونے والے ہیں جتنے لوگ ان کو قید کیے ہیں ان پر جو ہے وہ معاملات کیوں نہیں ڈالے جا سکتے نو مئی کی پلاننگ عمران خان پر ڈالنے کی پوری تیاری ہے اب وہ کہتے ہیں جی ملٹری ایکٹ اس لیے بنا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا بڑی کہانییں سنائی ہیں رانا صنعہ اللہ نے خیر یہاں پر بتانے کا میں ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتی انہوں نے کہا ہے کہ جی ملزمان نے بتایا ہے کہ کیسے ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے جب سے عمران ریاض کو غیب کیا گیا اس کے بعد سے انتاظہ ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے تو رانا صاحب جو ہے ان سے جب پوچھو کہ عمران ریاض کہاں ہیں تو وہ کہانی سنتے ہیں پوری سے پوچھ کے بتاؤں گا جب ان سے پوچھو کہ وہ کب آئیں گے میں آپ کو بتاؤں وہ نا کسی مقصود پارٹی کا جو ہے نا وہ صافی ہے وہ صافی نہیں ہے وہ صافی نہیں ہے وہ انسان تو ہے نا ہر ملک میں کتے کی بھی بڑی عزت کی جاتی ہے جانوروں سے پیار کیا جاتا ہے ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں ہمارے ملک میں انسان کو ایک جیتا جاکتا ہے انسان اپنے غائب ہو چکا ہے بڑا ڈر لگتا ہے میں بولوں کیا مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اللہ چالہ جی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ایک جیتا جاکتا انسان غائب ہو جاتا ہے اور رانا صاحب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے ہم سے اچھی تو بھئی حریم ہے حریم ان سے باتیں تو نکلوا لیتی ہیں ڈرات تو دیتی ہیں ہم انسانوں کی تو کوئی اوقات رہی نہیں پاکستانیوں کوئی اوقات ہی نہیں ہیں اب جی انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں یہ اوجہ کا وہ اوجہ کا عمران خان کو ہم نکرے لگا دیں گے ہم اس پر زنگمین تنگ کر دیں گے آرمی ایکٹ کے تحت اس پر مقدمہ چلے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں بڑا کچھ ہونے والا ہے قانونی کاروائی کریں گے اور جنہ ہاؤس پر لوٹ مارے یہ سب کچھ عمران خان نے کیا ہے باہر طفان آرہا ہے جو بھی کراچی میں سمندر میں اس کا بھی مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ بھی عمران خان پڑا جا رہا ہے کہ عمران خان وہ وہاں پر پانی کے سامنے سمندر کے سامنے کھڑا نہیں ہوا تو وہ بھی عمران خان پڑا دیا جائے کسی کے گھر بچہ پیدا نہیں ہو رہا وہ بھی عمران خان پڑا دیا جائے کسی کے بچے کو دست لگ گیا وہ بھی عمران خان پڑا دیا جائے ہر چیز عمران خان پڑا دیا جائے کسی کو قبض ہے کسی کو موشن ہے کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے وہ بھی عمران خان پڑا دیں کسی کا شہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ بھی عمران خان پڑا دیں اچھا جی موٹیویٹ کس نے کیا وہ تو سامنے آئی جائے گا اب اکال ان کے کہ عمران خان نے موٹیویٹ کیا ہے پی ٹی ایم سمیت وزیراعظم بنائے جائے گا اس کے بعد بلابر بھٹو کو وزیراعظم بنائے جائے گا کچھ خدا کا خوف کرے لیڈر ہے تو صرف اس وقت پاکستان میں ایک ہی جس کا نام ہے عمران خان نیازی یہ میں نہیں کہہ رہی بھائی یہ کہہ رہی ہے پاکستان کی کروڑوں کی عوام جو کہ ایٹی سیٹی فائی پرسنٹ عمران خان کو دیکھنا چاہتی ہے وزیراعظم بنتا ہوا اور ان کے مقابلے میں لوٹو میں سے ایک جو ہے نیا ٹوائلٹ بنایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں یہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن معاملات یہ ہیں کہ معاملات یہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں